السلام علیکم ویڈیوز میں ہوں آپ کا مہرک زائیہ ڈاکٹر زبیر افزل اور آپ نے میری ایک ڈیابیٹیز سیریز دیکھی ہوگی جس میں میں نے ڈیابیٹیز میں کون سی فوٹ کھا سکتے ہیں کون سی نہیں کھا سکتے ریسنٹ ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ ڈیابیٹک فینڈی فوٹ یہ کھا سکتے ہیں اور یہ نہیں کھا سکتے اس کے لئے کومنٹ سیشن میں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کیا ڈیابیٹک پیشنٹ مینگو کھا سکتے ہیں کیونکہ مینگو جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے آم تو پھر بادشاہ ہے اور بادشاہ کو کرنا کھایا جائے تو کیسے آپ کے دل کو تسکین مل سکتی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو بیسیکلی ہے کیا ڈیابیٹک پیشنٹ آم کھا سکتے ہیں اگر کھا سکتے ہیں تو کتنی مقدار ان کے لئے سیف ہے نہیں کھا سکتے تو اس کی کیا ریزنز ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیابیٹیز کی طرف سے پہلے کہ ڈیابیٹیز کیا ہے میں نے آرہی بتایا کہ ڈیابیٹیز یہ ہے کہ جب آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیولز بڑھ جاتے ہیں اور انسولین جو ہے وہ جب اس گلوکوز کو آپ کے سیل دک نہیں پہنچا پاتی تو آپ کے بلڈ میں جو گلوکوز لیول ریز ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیابیٹیز کہتے ہیں کتنی بھی کاربوہیڈریٹ لیٹیڈ فوڈز ہیں وہ آپ کی بلڈ سگر لیولز بڑھاتی ہیں اور جو عام ہے اس میں کاربوہیڈریٹ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ڈیابیٹک پیشنٹس کو عام منع کیا تھا لیکن آپ ڈیابیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ عام بھی کھا سکتے ہیں تو کیسے کھا سکتے ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ ڈیابیٹیز کے نقصانہ سے بسکیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں اور اگر صبح مورننگ میں آپ کے فاسٹنگ گلوکوز لیول جو ہے ایک سو پچیس سے کم ہے اور رینڈم جو ہے وہ آپ کے ایک سو نبے سے کم ہے مطلب کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد تو آپ آم کھا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم کے اندر جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتا ہے پندرہ گرام کاربوہیڈریٹس سیف ہوتے ہیں جب آپ پندرہ گرام سے زیادہ کاربوہیڈریٹس لیتے ہیں تب آپ کے گلوکوز لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں انکنٹرول ہو جاتے ہیں تو اگر پندرہ گرام کاربوہیڈریٹس جو ہے ہمیں آم سے لینے ہو تو ایٹی ٹو گرام یعنی بیاسی گرام اگر آپ آم کھاتے ہیں تو وہ آپ کو بارہ اشاریہ پانچ گرام کاربوہیڈریٹس لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیاسی اشاریہ بیاسی گرام جو آم ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں ایک دن کے اندر آہستہ آہستہ آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں لائک بیاسی گرام سے آپ نبوے پہ آئیں پھر سو پہ آئیں پھر ایک سو بیس پہ آئیں اور ساتھ ساتھ اپنے گلوکوز لیول مونیٹر کریں کہ آپ کی باڈی کاربوہیڈریٹس کو کتنا اچھا ٹولریٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ آپ کونٹیٹی نہ بڑھائیں ایک ساتھ کھاتے وقت اگر آپ آم کھانا چاہ رہے ہیں گرمے میں آم انجوائے کروانا چاہ رہے ہیں ڈیابیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ تو آپ بیاسی گرام سے لے کر سو گرام تک کھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اور اچھے سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں ڈیابیٹیز کو تو آپ آم کے ساتھ جو پروٹین یا فائبر کی چیزوں کو اٹیچ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ انفلین لیولز جو ہیں یا انفلین سپائکس نہیں ملیں گے اور گلوکوز لیول جو ہے پلڈ میں کنٹرول رہیں گے اس سے کیا ہوگا ایک فائبر بھی ملے گا پروٹین بھی ملے گا اور ہیلتی فیٹس بھی ملیں گے اور آپ کے انفلین لیولز وہ بھی سپائک نہیں کریں گے اور گلوکوز لیولز بھی باڈی میں نہیں بڑھیں گے اس کے لئے اگر فائبر کا انٹیک بڑھانا ہے تو فائبر کا انٹیک بڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آم کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ اس پلڈ کا چھلکہ مکس کر کے پی لیں اور اس کے بعد آپ بھی اسیگرام آم کھا لیں اس سے ہی ہوگا تب آپ کے گلوکوز لیول نہیں بڑھے گے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہوگی اس سمجھ میں آم بھی انجوائے کریں اپنی ڈیابیٹیز کو بھی کنٹرول رکھیں اور میری ویڈیوز کا لائک شیئر اور سکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میرے سکرائبر جلدی ون لائک تک پہنچ جائیں تھانکیو سمج